پاکستانی دفتر خارجہ پر بھارتی ہیکرز کے بڑے سائبر حملے ہیکرز نے وزارت خارجہ کا 7.5 ٹیرابائٹس ڈیٹا کی چوری کا دعویٰ کر لیا ناظرین گرامی بھارتی ہیکرز نے لاکھوں پاکستانیوں کا ڈیٹا چوری کر لیا ہے نا اہل حکمرانوں نے ہمارا سیکیورٹی سسٹم اس قدر کمزور کر دیا ہے کہ اب بھارت ہمارے ساتھ زمینی جنگ کی بجائے سائبر وار کو ترچی دے رہا ہے ہمارے حکمران سیاست سیاست کھیل رہے ہیں لوگوں کو سیاسی بکھیڑوں میں پھنسا دیا گیا ہے جبکہ پشت پر بھارت ہماری معلومات حاصل کر کے ہمیں بلیک میل کرنے کی تیاری کر رہا ہے آج گل پاکستان کی سیاست آخری اوور میں داخل ہو چکی ہے حکومت ہر طرح سے عمران خان کو نا اہل کرنے اور گرفتار کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے لیکن عدالتی فیصلے حکومت کی ساری منصوبہ بندی کو ملیہ میٹ کر رہے ہیں اب تو حکومت اس قدر ذینی عذیت کا شکار ہے کہ آپس میں ہی لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں جیسا کہ ہم نے کل آپ کو بتایا کہ کس طرح کیپٹن سفدر نے مریم نواز کے خلاف بیان دیا اور اس کے بعد کیپٹن سفدر کی پارٹی رکنیت موطل ہونے کی خبریں بھی آنے لگی کیپٹن سفدر کے اس بیان کے بعد پاکستانی سیاست کا تھارہ بدل چکا ہے ایک طرف ہم اپنی آپسی لڑائیوں میں مصروف ہیں تو وہیں دوسری طرف ہمارا دشمن ملک بھارت ہمارے ہی ملک کے خلاف نئی سازشیں تیار کر رہا ہے فرق صرف یہ ہے کہ پہلے زمینی حملے ہوتے تھے اب بھارت نے اپنی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے سائبر حملے کرنا شروع کر دیئے ہیں اور پاکستانیوں کی ساری معلومات تک رسائی حاصل کر لی ہیں دنیا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے دشمن ممالک کو زیر کرنے میں ایک دوسرے پر سبکت حاصل کر رہی ہیں جبکہ ہمارے ہاں ہم صرف سیاست کے معاملات ہی نہیں سنبھال پا رہے ہیں بھارت کا پاکستان پر سائبر حملہ کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کیسے ایک ملک کروڑوں لوگوں کی معلومات چوری کر سکتا ہے بھارتی ہیکرز نے کس طرح کروڑوں پاکستانیوں کا ڈیٹا حاصل کیا اور اب ان سے کیا مقاصد حاصل کیے جائیں گے بھارت اس چوری شدہ ڈیٹا کے ذریعے پاکستان کو کس طرح بلیک میل کرنے کی تیاری کر رہا ہے اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو بھارتی حملے کے متعلق چند ہوش ربا حقائق بتائیں گے اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بھارت کس طرح پاکستان کے ساتھ خفیہ اور خاموش جنگ لڑ رہا ہے جس کا ادراک آج تک پاکستان کو نہیں ہو سکا ناظرین گرامی بھارت ہمیشہ سے ہی پاکستان کو راستے سے ہٹانے کے لیے ساسیے کرتا رہا ہے وہ ہمیشہ اس طاق میں رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو ہر میدان میں شکست دی جائے کھیل ہو یا پھر جنگی محاذ ہر مقام پر بھارت پاکستان کو ہرانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگاتا ہے آج سے کچھ سال پہلے ٹیکنالوجی کا وجود اس قدر وسیع نہیں تھا اس لیے بھارت پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کبھی اپنے کچھ جاسوس پاکستان بھیج دیا کرتا تھا تو کبھی ائر سٹرائک کے ذریعے دخل اندازی کرتا تھا اس کی واضح مثال کلبوشن یادو اور ابی نندن کی شکل میں موجود ہے جس کو پاکستانی فورسز نے چاروں شانے چت کرائے ابی نندن نے پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہو کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو پاکستانی عوام نے اس کا ایسا بھرکس نکالا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا اسی طرح کلبوشن یادو کو ہماری خفیہ ایجنسی نے اس کمال مہارت سے پکڑا کہ اب بھارت کبھی بھی جاسوس بھیجنے کی جرت نہیں کر سکتا بھارت کے لیے ان دونوں میدانوں میں پاکستان سے لڑنا مشکل ہو گیا ہے جس کے بعد بھارتی افواج نے سارف ویر انجینئرز کے ساتھ مل کر سائبر اٹیک کرنا شروع کر دیا جدیب ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان کے سسٹم پر حملہ کر کے تمام معلومات چرائی جاتی ہیں اور پھر پاکستان کو بلیک میل کیا جاتا ہے بلا شبہ بھارت ایک ایسا ملک ہے جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت آگے نکل چکا ہے دنیا میں شاید ہی کوئی بڑی ٹیکنالوجی کمپنی ہو جس میں بھارت کے لوگ موجود نہ ہو گوگل سے لے کر ایپل اور فیس بک تک ہر جگہ بھارت نے قبضہ جمع لیا ہے اور اسی چیز کو مودی سرکار ہمارے خلاف استعمال کر رہی ہے کل رات بھارت کی جانب سے پاکستان پر ایک ایسا سائبر حملہ کیا گیا جس کے بعد کروڑوں پاکستانیوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ چکی ہیں بھارتی ہیکرز نے پاکستان کے دفتر خارجہ سے سات آشاریہ پانچ ٹیرابائٹس ڈیٹا ہیک کر لیا ناظنی گرامی یہ کوئی عام ڈیٹا نہیں ہے یہ آپ کے یا ہمارے فون سے چوری کردہ ڈیٹا بھی نہیں ہے بلکہ دفتر خارجہ سے چوری کردہ مواد ہے جس میں پورے ملک کے تمام راز موجود ہوتے ہیں اس میں کروڑوں پاکستانیوں کے ای میلز میسجز اور وڈس اپ نمبرز موجود ہوتے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات اور معایدوں کے متعلق تمام معلومات دفتر خارجہ میں موجود ہوتی ہیں اس سے بھی بڑی مسئیبت یہ ہے کہ دفتر خارجہ کے پاس اوور سیز پاکستانیوں کی تمام معلومات موجود ہوتی ہیں لوگوں کے پاسپورٹس وہ کب بیرون ملک گئے کب پاکستان واپس آئے وہ بیرون ملک کیا کام کر رہے ہیں یہ تمام معلومات دفتر خارجہ کے پاس موجود ہوتی ہیں اب بھارتی حیکرز نے یہ تمام معلومات حیک کر لی ہیں اور یہ تمام معلومات اب بھارت کے قبضے میں ہیں اب بھارت اس ڈیٹا کو جس بھی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہے کر سکتا ہے کیونکہ ان معلومات میں ان طالب علموں کا ڈیٹا بھی موجود ہیں جو بیرون ممالک تعلیم حاصل کرنے گئے ہیں یا پھر مستقبل قریب میں جانے والے ہیں طالب علموں کے حوالے سے بھارت اس کو یوں بھی استعمال کر سکتا ہے کہ بیرون ملک زیر تعلیم پاکستانی طلبہ کے ای میلز اور ویڈس اپ نمبر سے غلط میسجز کر کے ملک کو بدنام کیا جا سکتا ہے یا پھر ان کے ذریعے فراد بھی کیا جا سکتا ہے جس کا الزام بلا شبہ براہ راست پاکستان پر آئے گا حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اب یہ تمام معلومات ڈارک ویب پر فروخت کے لیے بھی پہنچ چکی ہیں اور ان کی قیمت کرونوں ڈالرز میں لگائی جا رہی ہے ڈیٹا کی اس جنگ میں بھارت اب ہمیں کسی بھی وقت شکست دے سکتا ہے اور کرونوں پاکستانیوں کا یہ ڈیٹا ہمارے خلاف سب سے خطرناک ہتھیار ہوگا تہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت پاکستان کا دفتر خارجہ کا عملہ کہاں تھا پاکستان کے ادارے کیا کر رہے تھے لاکھوں کرونوں کی تنخواہیں لینے والے آخر کہاں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے اس کے ساتھ ہی یہ پاکستان کی سائبر سیکیورٹی پر بھی کئی سوال کھڑے کر رہا ہے کیونکہ جو لوگ ہمارے دفتر خارجہ تک معلومات کی رسائی حاصل کر سکتے ہیں وہ کل کو پاکستان کے نادرہ دفاتر تک رسائی حاصل کر کے تمام پاکستانیوں کے شناختی کارڈز تک رسائی بھی بڑی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں پیاری ساتھیوں یہ کوئی پہلا واقعہ بھی نہیں ہے اس سے قبل بھی دو بار پاکستان کے ایف بی آر کا سارا ڈیٹا لیگ ہو چکا ہے اس حوالے سے عالمی سطح پر جب تحقیقات ہوئیں تو معلوم ہوا کہ بھارت اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ سائبر وار پر ہی انویسٹ کر رہا ہے جس کے لیے انہوں نے سات سو سے بھی زائد فیک ویب سائٹ بنائی ہیں جن کے ذریعے معصوم پاکستانیوں کے ذہن میں گن بھرا جاتا ہے اور ان کو ٹرپ کیا جاتا ہے یعنی وہ ہر پاکستانی جو ٹیکس دیتا ہے اس کی ساری معلومات ہیکرز کے پاس موجود ہیں اور وہ جب چاہیں ان کا غلط استعمال کر سکتے ہیں یا پھر کسی کو بھی بڑی آسانی سے بلیک مل کیا جا سکتا ہے ہمارے ناظرین یقیناً کرزہ ایپس سے واقف ہوں گے ان ایپس کے ذریعے پاکستانیوں کو کرزے فراہم کیے جاتے ہیں اور جب کرزہ واپس کرنے میں ایک لمحہ بھی دیر ہو جائے تو فوری طور پر گھر کی تمام معلومات اسے بتا دی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ اگر کرزہ واپس نہ کیا گیا تو اس کا یہ سارا ڈیٹا سوشل میڈیا پر ڈال دیا جائے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس یہ ڈیٹا کہاں سے پہنچتا ہے اور کون یہ ڈیٹا ان کو فروخت کرتا ہے اس کا جواب ہماری اسی ویڈیو میں موجود ہے جس طرح آج بھارت نے ہمارا ڈیٹا چوری کر کے ڈارک ویب پر فروخت کے لیے پیش کیا ہے ٹھیک اسی طرح یہ لوگ بھارت سے یہ ڈیٹا خریدتے ہیں اور پھر معصوم پاکستانیوں کو ورغلا کر استعمال کرتے ہیں نہایتی افسوس کی بات ہے کہ ایک معاشی کرپ ملک میں اب ہماری پرائیویسی تک محفوظ نہیں ہے حکومت کو چاہیے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سائبر سیکیورٹی پر دھیان دے اور بھارت سے عالمی سطح پر یہ ڈیٹا واپس کرنے کا مطالبہ کریں کیونکہ یہ قانونی اور اخلاقی طور پر سب سے بڑا جرم تصور کیا جاتا ہے اگر پاکستان نے بروقت جواب نہ دیا تو این ممکن ہے کہ ہم امریکہ کی جگہ بھارت کے غلاب من جائیں پھر نہ کشمیر رہے گا اور نہ ہی پاکستان اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم نازل فرمائے آمین سمامے